آزاد بھارت کے آزاد پنچھی ہیں ہم آزادی ملتے ہی بھارت کو برباد کرنے کے بھاگے داری ہیں ہم روز سنتے ہم نے کہ آج اس نے اس کا بلتکار کیا بلتکار کرنے والے کو لوگ ناری سمجھتے ہیں اور بلتکار ہوئی لڑکی کو لوگ بلتکاری کہتے ہیں اور فرق بلتکاری کو نہیں پڑتا ہے وہ تو اپنا کام کر کے چلا جاتا ہے پر یادے دونوں کے پاس پیچھے چھوٹ جاتی ہے بھری تازی ساری اس رات کی واہیات سی یادے اس لڑکی کی آگے کی ساری راتیں برباد کر جاتی ہے اور لوگ کہتے بھی یہ بیکار سی باتیں اور بھاگ جاتے ہیں جب کرنی ہوتی ہیں مردوں والی باتیں کوئی تو سنو ان کی آواز دیش کو نہیں تو کم سے کم دیشواسی اور تم تو بدلو اپنی کروی سی زبان اپنی حرکتوں کو کرو ناکام خامکہ دیش کو مت کرو بدنام مت کرو بدنام میں پوچھتا ہوں کی کیا ملتا ہے کسی کو کسی کے تن کو لوٹنے سے کیا ملتا ہے کسی کو کسی کے مانسک سنتولن کو کوٹنے سے کیا ملتا ہے کسی کو کسی کے شریر کو روندنے سے کیا ملتا ہے کسی کو کسی کی ہستی ہوئی کھیلتی ہوئی زندگی کو تباہ کرنے سے کیا ملتا ہے آخر کسی کو کسی کی چھوٹی سی دنیا اجارنے میں کیا ملتا ہے کسی کو کسی کی شادی شدہ زندگی اجارنے میں کہتے ہیں بچے بھگوان کا روپ ہوتے ہیں اور لڑکیوں میں ماں لکشمی کا آواز سوتا ہے پر ان کو چھیڑ چھاڑ کے ان کے ساتھ بتمیزی کر کے کوئی بھی راہ چلتے انسان پتھر کو ایسے پوچھتے ہیں جیسے کہ وہ ساکشات بھگوان ہیں بھگوان کی آر میں لوگ کھامکھا بھگوان کو ہی کر رہے بدنام ہیں آزاد بھارت کے آزاد پنچی ہونے کے باوجود اس دیش میں نہ تو کپڑے پہننے کی آزادی ہے اور لوگوں کی سوچ میں تو صرف بربادی ہی بربادی ہے اور یہاں دکت لوگوں کو یہ نہیں ہے کہ وہ کیا پہن رہی ہیں کیونکہ خود ہی گھوریں گے بلاتکار کریں گے اور آخر میں لڑکیوں کے چھوٹے کپڑوں کو ہی بدنام کریں گے ان کی عزت کو سرعام تار تار بے عزت بدنام کر ان کو بچلن اور پتہ نہیں کیا کیا نیا نام دیں گے ان کے چھوٹے سے دل کو توڑ تار کے ان کی چھوٹی سی خواہشوں کو چیڑ فار مڑوڑ کر اپنی کچھ وقت کی عیاشیوں کے لیے کسی لڑکی کی پوری زندگی کی خواہشوں کی بربادی کرتے ہوئے اپنی شرم حیاء کو بھول کے شرم حیاء بیچ باج کے انسانیت کا گلا موڑ کے اپنی تھرک کو کئی دور پیچھے چھوڑ کے سماج کے بندنوں کو بھول کے سارے رشتے وعدوں ناتوں کو توڑ کے کسی کی پیاری سی بیٹی تو کسی کی پیاری سی بہن کی زندگی کا گلا گھوٹ کے اس بھری محفل میں ان کی عزت کے ساتھ کھلوار کر کے اس دیش کو آزادی کے نام پہ آزاد کر کے اپنی بہنوں کی عزت کے ساتھ کھلوار کر کے اپنی نظروں میں اپنے سے ہی ہار کے کھامکہ ایسے لوگ پورے دیش کو بدنام کر کے پورے دیشواسیوں کی نیند اور چینگ کو حیران پریشان کر کے کسی ننی سی بچی کی جان لے کے اپنی ہی عیاشیوں کے چلتے ریپ کلچر کو نیا نام دے کے اپنی ہی حوث کے چلتے کسی اور کو الزام دے کے سرعام پورے دیش میں لڑکیوں کو ہی بدنام کر کے ان کی عزت کو بار بار بھری محفل میں نیلام کر کے کھوچ چینگ کی نیند اور سکون کی سانس لیے دیش کی آزادی اٹھاتے ہوئے یہ پرندے دیش کو پار کر گئے خود کو آزاد پنچھی پا کر دیش پار کر گئے اور اس آزاد دیش کو ایک نیا نام دے کے ہمیشہ کے لیے بدنام کر گئے ہمیشہ کے لیے بدنام کر گئے Thank you guys